ائرپورٹ میں میں آج پہنچا اور اسی ائرپورٹ میں میں اپنا لگجز کے لیے ویٹ کرتے کرتے让 we ai p room میں یہ bgp کی لیڈر بھی تھے انہوں نے نمسکار بولا میں نے نمسکار بولا ایک لیڈر نے پوچھا کہ یہ ائرپورٹ آپ کے فادر نے بنایا یا گراند فادر نے بنایا میں نے کہا میرے گراند فادر نے بنایا نمستے بولا میرا لگجز آیا میں نکل گیا ان کا سامان آیا وہ لوگ نکل گئے لیکن جس نے یہ فوٹو اٹھایا یہ بی جی پی کا ہی اندر کا آدمی ہے کیونکہ بی جی پی کا ایک سیل ہے آئی ٹی سیل جو ہمیشہ غلط نیوز آدمی کو کنفیوز کرانا ایک دوسرے کو اوپر جھگڑا کرنا شنکہ کرانے کا ان کا ہمیشہ ایک سٹیٹیجی رہتا ہے ہمیشہ ایک ان کا چال چلن رہتا ہے میں ٹی ایم سی سے بہت لوگوں کو ملتا ہوں کبھی کبھی ائرپورٹ میں کبھی کبھی کھانے کے ٹائم میں کانگریس کے بہت لیڈر کو ملتا ہوں آج بھی ملتا ہوں جب ہم لوگ کا پروگرام ہوتا ہے اور وہ وہی میں ہے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں جی تیندر بابو جس کو میں بہت عزت کرتا ہوں میں اس کے گھر بھی جاتا ہوں اس کے سنگ چائے بھی پیتا ہوں یہ کیوں بہار نہیں نکلتا ہے لیکن جب بھی بائی چانس کوئی پبلک ائرپورٹ میں ہو یا کہیں میں ہو سی ایم کے سنگ اگر پلین میں بیٹھا ہو تو یہ کیوں لیک ہوتا ہے اور ہمیشہ بی جی پی کے سانگے کیوں لیک ہوتا ہے کیونکہ بی جی پی خود ہی یہ سب چیز لیک کراتا ہے پبلک کو کنفیوز کرنے کے لیے میں آپ کو کلیلی بول رہا ہوں کی اس سیلیکشن میں بی جی پی کو موت اور جواب تیپرا مو تھا دے گا بیلا انہوں ہم بائی آپ نے جی پی پی کی بстраیاajo kes کنفیاء جنگ ہے کہ زیلی بary آپ نے quem آپ نے کوئしました شکریہ یہ مجھو ہے اس کے پاس اما س acaba ہم اس کے پاس ہم ہو موسیقی موسیقی